سب بخیر میری اور فادر ارنائیت کی طرف سے آپ سب کو مقدس ہینری دہ سیکنڈ کا یوم جادگار مبارک ہو مقدس ہینری نو سو بھتر میں پیدا ہوئے اور دس سو چوبیس میں خداون میں سو گئے مقدس ہینری جرمن بادشاہ تھے لیکن بڑے پریکٹیکل انسان تھے آج کی پہلی تلاوت اشایہ نبی کی کتاب اس کا دسویں باب پانچویں سے ساتویں اور پھر تیرویں سے سولویں آئیت تک کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی قوت اور اپنے حکمت سے کام کیا کیونکہ میں اکل مند ہوں آج کی انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق اس کا گیارویں باب پچیسویں سے ستائیسویں آئیت تک تب یسو نے کہا اے زمین اور آسمان کے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے ان باتوں کو داناؤں اور اکل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا پریش میں سیاسی اور خراتی اداروں کے نمائدوں کو بلائے گیا تاکہ وہ اپنے بوٹرز کی خدمت کے لیے بہتر منصوبہ سازی کر سکیں اور ان تمام لوگوں نے اپنے مصبت اور منفی تجربات شیئر کیے ان تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ مقدس ہنری ایک عظیم بادشاہ اور ایک عظیم انسان تھے اور بعض اوقات اصلاحت کے لیے وہ جانگ جدل کے لیے جلد تیار ہو جاتے مقدس ہنری کہا کرتے تھے کہ دنیاوی زندگی میں بھی پاکیزگی کو قائم رکھنا ممکن ہے مقدس ہنری کہا کرتے تھے کہ جب ہم اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو ہم مقدس ٹہرتے ہیں کیا ہم مواشرے کی اصلاح اور خدمت کے لیے اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت پرکتے آمین